بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم ڈکٹر شاہد رزا اسسٹنٹ بروفیسر یونیورسٹی آف ایوکیشن لہور ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج ہم ڈسکس کریں گے موٹیویشن کیا ہے تو دو ٹرمز ہیں ایک موٹیویشن ہے اور دوسری ہے ایموشن سب سے انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ دونوں جو ٹرمز ہیں اس کا جو روٹ ورڈ ہے لیٹن کا وہ سیم ہے چاہی ایموشن ہے چاہے وہ موٹیویشن ہے اور جو روٹ ورڈ ہے لیٹن کا وہ ورڈ ہے ایم او ٹی اے آر ای تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے اس کا مطلب ہے تو شیک یا اسے کہتے ہیں تو سٹر یا اس کا مطلب بنتا ہے تو موو وید پرپس موٹیویشن کیا ہے اینی انٹرنل پروسس ار کنڈیشن دیریکٹس بیہیویر کوئی بھی جو آپ کی انٹرنل پروسس ہے یا کنڈیشن ہے جو آپ کے بیہیویر کی طرف ڈیریکشن آپ کو پروائیڈ کرتی ہے اور اس کے بعد آپ بیہیو کرتے ہیں تو یہ جو کنڈیشن ہے اسے کہا جاتا ہے موٹیویشن اور دوسری ٹرم ہے موٹیو موٹیو کہتے ہیں کوئی بھی آپ کی نیڈ ہے یا کوئی بھی آپ کی ڈیزائر ہے تو کوئی بھی جو نیڈ آپ کی ہے کسی بھی فرد کی یا اس کے ڈیزائر ہے اس کو موٹیویشن بولتے ہیں انسٹنکٹ تھیوری آف موٹیویشن کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ گریک فلسفر اپیکیورس نے ایک آرگومنٹ دیا تھا بتایا تھا کہ جو ہیومن بیئنگز ہیں وہ جو پیدا ہوتے ہیں تو ان کے انسٹنکٹ میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ وہ پلئیر حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ خوش رہنا چاہتے ہیں تو یہ ریسرچ ہے آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی نائنٹین ایٹی سیمن میں یہ بتایا گیا تھا اس کے بعد سیگمنٹ فرائیڈ نے بھی اس کے اوپر کام کیا اور اس نے یہ کہا کہ ہم دونوں چیزیں فیل کرتے ہیں ایک پلئیر بھی فیل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پین بھی فیل کرتے ہیں ہمیں درد کا بھی احساس ہوتا ہے ہم خوشی بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں دونوں ہم فیل کرتے ہیں تو یہ بیسک انسٹنکٹ میں شامل ہے کسی بھی انسان کی کہ اس کو خوشی بھی چاہیے اور جب کوئی ایسی سیچویشن آتی ہے جو اس کے لئے نامناسب ہے تو وہاں پہ وہ پین فل سیچویشن میں بہت زیادہ درد بھی فیل کرتے ہیں تو یہ بھی انبارن ہے یہ بھی انسان فرض جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی انسٹنکٹ میں شامل ہے یہ سیگمنٹ فرائیڈ نے یہ بات بتائیں انسٹنکٹ تھیری جو ہے یہ ایکچلی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارا جو بیہیویر ہے وہ اوریجنیوٹ ہوتا ہے فرام سیٹ آف بیہیورل بلوپرنٹس اور انسٹنکٹس یعنی بہت ساری انسٹنکٹ ہیں ہماری اور ان انسٹنکٹ کی بیس پہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ ہم شو ہوتا ہے ہمارے بیہیویر سے تو اس کے پیچھے ہماری انسٹنکٹ ہوتی ہے اور انسٹنکٹ ظاہر ہے ہم بات کر چکے کہ وہ سائیکالوجسٹ نے جو ریسرچ کی اس میں بتایا ہے کہ انسٹنکٹ جو ہے کسی بھی فرد کی ان بارنیبیلٹیز ہوتی ہیں یعنی وہ اس کے جینس میں شامل ہوتی ہیں وہ پیدا ہوتا ہے تو اس تھیری کے مطابق وہ لے کے آتا ہے بہت ساری انسٹنکٹس لیکن اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ بعض اوقات انفارمنٹ جو آپ کو ملتی ہے جو محول ملتا ہے جو آپ کے اردگرد کا محول ہے وہ بھی بڑا اثر انداز ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی بہت سارے اثرات آپ کے اوپر آتے ہیں تو اس کی ایک اگزیمپل جو ہے انسٹنکچول موٹیویشن کی وہ آپ اپزرگ کرتے ہیں خاص طور پر جو برڈز ہیں ان میں یعنی نیچرل پروسس ہے ان بارن ہے انسٹنکٹس ہیں اور وہ آپ کو جو بھی بیہیوئر ہے اس کی طرف لے کے جاتی ہیں مسئلہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے برڈز ہیں جو سیزن بدلنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک جگہ سے فلائی کر کے اڑ کے وہ دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں یعنی مائیگریٹری بیہیوئر ہے برڈز کا جیسے سیزن بدلہ چینج ہوا تو انہوں نے وہاں سے پرواز سٹارٹ کی اور پھر دوسری جگہ پہنچ گئے اور یہ جو انسٹنکٹ ہے ان کی یہ ان کے اندر موجود ہے ان کو یہ بتانا نہیں پڑتا کہ ہم نے کب جانا ہے کہاں جانا ہے کیسے جانا ہے تو وہ سیکھ جاتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک یوں سمجھ لیں کہ بلٹ ان ایک چیز ہوتی ہے جسے انسٹنکٹ کہتے ہیں تو اس انسٹنکٹ کے حوالے سے وہ فردر پروسیڈ کرتے ہیں اور جب وقت آتا ہے کسی کام کو کرنے کا تو اس کا بیہیوئر جو ہے وہ اسی طریقے سے ہو جاتا ہے تو یہ تھیری ایکچولی انسٹنکٹ تھیری جو ہے اس پہ بیس کرتی ہے اور آخر میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بہت ہی امپورٹن پوائنٹ ہے کہ جو انسٹنکٹ تھیری آف موٹیویشن ہے وہ جو ڈیفرنس ہے انڈیویجول ڈیفرنسز ہیں یعنی مختلف افراد ہیں اور اس میں ڈیفرنسز پائے جاتے ہیں اس کو ایکسپلین نہیں کرتی یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک فرد کسی کام کو کرنے کے لیے خوشی محسوس کرتا ہو اور بہت ہی زیادہ خوش ہو ہیپی ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ دوسرا شخص انڈیویجول ڈیفرنسز کی بنیاد پر اسی کام کو کرنے کے حوالے سے بہت ہی ریلیکٹنٹ ہو اور بہت ہی پینفول ایکٹیوٹی سمجھتا ہو اور وہ اس کو نہیں کرتا چھوڑ دیتا ہے اور ایک بڑی خوشی سے کر لیتا ہے یہ سال کے طور پر ایک فرد ہے جو ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے وہ سر کر لیتا ہے وہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں موٹیویشن ہے پیشن ہے انٹریسٹ ہے لیکن دوسرا اس کو بہت ہی پینفول ایکٹیوٹی سمجھتا ہے اور وہ اس کو نہیں کرتا تو یہ انڈیویجول ڈیفرینسز جو ہے یہ موجود ہوتے ہیں افراد میں تو یہ تھیاری جو ہے انسٹنٹ تھیاری اف موٹیویشن جو ہے یہ اس کو ایکسپلین نہیں کرتی تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگلی ویڈیو میں کسی اور تھیاری اف موٹیویشن کو ڈسکس کریں گے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ